اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تفری ٹی وی دوستو ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی انوینشنز کی جو بنائی تو سہولت کیلئے گئی تھی مگرون کی لوک اور اپیرنس کی وجہ سے وہ ایک مزاق بن کر رہے گئی سب سے پہلے آتے ہیں اس تصویر پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی موں میں دبائی اس چیز سے وہ بارے برتے ہے یا پھر بینٹ باجوں کا کام کرتے ہے تو آپ غلط ہیں اصل میں یہ آدمی سگرٹ پی رہا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی ستری امبریلہ لگی ہوئی ہے جس کا مقصد بارش یا برف باری کا دوران سگرٹ کو پانی اس محفوظ رکھنا ہے انوینشن مفید ہوتی یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے اسے استعمال کرنے سے یہ آدمی مسخرہ یا سرکس کا جوکر لگتا ہے اور باید اوے انیس سوی کتیس میں یہ آئیڈیا بھی ایک سرکس کے دوران ایک جوکر نے ہی دیا تھا حیرت ہے ان کے پاس کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہیں تھا جو انہیں مشورہ دیتا کہ ہونٹو کتنے وزن کا تکلف دینے کے بجائے بارش سے بچنے کے لیے ایک بڑی چھتری ساتھ کیوں نہیں رکھ لیتے یا ہو سکتا ہے اس وقت سارے سمجھدار ادھر پاکستان بنانے میں مصروف تھے دوستو اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اسی ٹرمینیٹر سمجھ رہے ہیں یا کلاسیک فلموں کا آئرن مین تو آپ یہاں بھی غلط ہیں کیونکہ یہ ایک ربوٹ ہے جس کا کام صرف فون اٹھانا تھا 1964 میں اسے بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد فون کالز کا جواب دینا تھا مگر جب یہ بان گیا تو فون کالز آنے پر یہ صرف فون اٹھا سکتا تھا نہ تو ان کے رپلائی دیتا تھا نہ میسج اور نہ ہی وائس کا ریکارڈ کر سکتا تھا اسے دیکھ کر یہ عجیب لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا سٹرکچر صرف فون اٹھانے کے لیے بنایا گیا تھا البتہ اس وقت یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی افسوس ہے کہ مارول نے اپنی کلاسک فلموں میں اس جوکر آئرن مین کے بجائی سے کیوں نہیں استعمال کیا تاکہ ان کی فلمیں فلاپ ہونے اور مزاق بننے سے باچے جاتی دوستو آپ نے کوا اڑا چڑیا اڑی بہنس اڑی یہ کھیل کہیں نہ کہیں تو ضرور کھیل لا یہ کم از کم سنا ہوگا مگر سائنس دانوں نے صرف بہنس کو اڑانے پر ہی ایک باس نہ کی اور ٹینک کو بھی اڑانے کی کوششوں میں لگ گئے بیسمی صدی بھی بہت سے ملکوں کی کوشش تھی کہ ٹینکوں کو وینگز یا گلائڈر لگا کر اڑایا جا سکے اور ڈائریکٹلی ان کو میدانے جنگ میں اتارا جائے اس وقت سوویت یونین سپر پاور تھا اور اس کے پاس بڑے بومبر تیارے تھے جو چھوٹے ٹینکوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے اور اس لحاظ سے بھی سوویت یونین کو دیگر ملکوں پر برتری حاصل تھی لہذا ان ملکوں نے ایسی بہت سی کوششیں کی کہ ٹینک کو وینگز لگا کر اڑایا جائے اور جنگ عظیم دو میں بہت سے تجربات بھی کیے جو ناکام ہوئے ان ٹینکوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کے دوران انہیں بومبر تیارے پر لوڈ کر کے میدان جنگ میں لے جائے جائے اور ہوا میں انہیں ائر کرافٹ سے آن لوڈ کر دیا جائے جس کے بعد وہ وینگز یا گلائیڈر کے استعمال کرتے ہوئے زمین تک پہنچیں اور پہنچنے پر گلائیڈر کو اتار دے اور پھر دشمن پر بمباری شروع کر دیں کیونکہ انہیں زمین پر چلا کر میدان جنگ میں پہنچانے ایک طرف تو وقت طلب کام تھا اور دوسری طرف فیول بہت کنزیوم ہوتا تھا جبکہ دوسری طرف ان بومبر ائر کرافٹ کا زمین پر اتر کر ان ٹینکوں کو آن لوڈ کرنا بھی ایک مشکل کام تھا اور اس کے ساتھ دشمن کی حملے کا ڈار رہتا تھا چنانچہ ان خطروں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان ملکوں یہاں تک کہ سوویت یونین کے دفاعی داروں نے بھی ان ٹینکوں کو ہوا میں آن لوڈ کرنے انہیں زمین پر گلائیڈر یا ونگز کے ذریعے لینڈ کرنے اور میدان جنگ میں ڈائریکٹلی پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کی مگر یہ ٹیکنیک کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ گلائیڈنگ کے لیے ٹینک کو بہت ہلکہ کرنا پڑتا تھا اور زیادہ وزن نہیں لے جائے جا سکتا تھا اس طرح ٹینک کو ایمیونیشن اور گولہ برو سے خالی کرنا پڑتا تھا لہذا اس منصوبے کو بہت جلد ختم کر دیا گیا